بولی ووڈ میں کچھ ایسے کپلز بھی ہیں جو موڈرن تو ہیں پر پوزیسر بھی اگر وہ اپنے سپاؤسز کو آن سکرین سٹینی سینز کرنے بھی دیتے ہیں تو ایسی ہی کچھ انڈرسٹینڈنگ تھی کارینا کپور کھان اور سیف کے بیچ کارینا کپور کھان نے شادی کے طور پر دیسائیڈ کیا کہ وہ آن سکرین لپ لوک نہیں کریں گی سیف علی کھان نے بھی جوش میں آ کر یہ کہا کہ اب سے انٹیمیٹ سینز اور لپ لوک از ا سٹرکٹ نو نو آن سکرین پر حال ہی میں دونوں نے اپنا کامٹمنٹ توڑ دیا کارینا نے کی ان کا میں کسنگ سین کیا تو سیف نے فلم رنگون میں کنگنا کے ساتھ لپ لوک کر دیا لگتا ہے سیفینا نے باکس آفیس پر پوزیٹیو ریزالٹس پانے کے لیے اپنے رولز بینڈ کر دیے ہیں یعنی جب چاہے تب کلاوز اور ضرورت پڑھنے پر نو کسنگ کانٹریکٹ پر پوز اجے دیوگن اور کاجول بھی بولیوڈ کے ایک اٹریکٹیو کپل ہیں پی فور ماریج دونوں اپنے آن سکرین پرسونا کو ایک ڈگنیفائید طریقے سے مینٹین کرتے آ رہے ہیں کبھی یہ خبر اڑی تھی کی اجے کاجول اور شہرک کے آف سکرین بانڈنگ سے تھوڑے ناراض تھے بات دیز ور میرلی رومرز کیونکہ اجے نے آج تک کبھی کاجول کو شہرک کے ساتھ پیرپ ہونے سے نہیں روکا اجے بھی ہمیشہ ایکشن ہیرو کے ایمج پر فوکس کرتے ہیں بٹ ریسنٹلی اجے ڈیڈ ان انٹنس میکنگ آؤٹ سین ان دا فلم شیوائے اور سوسز کی مانے تو اجے نے کاجول کو اس کے بارے میں بتایا نہیں تھا اونلی آفٹر دا مووی ریلیز کی کاجول کو یہ پتا چلا کہ پتی دیو نے اس فلم میں کیا گل کھلائے ہیں جب کپل شرما نے اپنے ہلیریس انداز میں اجے دیوگن کو اس انٹنس سین کے بارے میں پوچھا تب اجے امبیرسٹ ہو گئے اور کاجول نے کوئی خاص ریاکشن نہیں دیا شاید دونوں کے بیچ ایک اندرسٹیننگ ہے کہ پروفیشنلی جو اجے کرتے ہیں وہ ان کی مجبوری ہے پر پرسنلی دونوں کا بانڈ آج بھی بہت سٹرونگ ہے